نحمده صلی اللہ رسول کریم عما بعد حضور اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّهُ النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمًا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی سید محمد وعالی مبارک وسلم قال اللہ تعالی اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ صدق اللہ علیہ وسلم ہر دور میں کسی بھی انسان کے لئے کسی بھی مسلمان کے لئے اگر وہ کامیابی چاہتا ہے تو قرآن اور حدیث پاک سے چڑنا بہتر نہیں لازمی ہے کیونکہ ان دو چیزوں سے جڑے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے اس دور میں اور خصوصی طور پہ جو موجودہ وقت ہے حال ہے ویسے ہی پریشانیاں ہم دیکھتے ہیں کہ دن بہ دن بلتی جا رہی ہیں اور خاص طور پہ یہ جو اب یہ وبا کی کرونا وائرس کی صورت میں جو ایک اللہ کا عمر ظاہر ہوا ہے اس کو فکیر کہتا ہے یہ بڑے عبرت کی چیز ہے اس کو صرف ایک خبر تک سننا یا ایک عام وبا سمجھ کے اس پہ غور نہ کرنا انتہائی کم نصیبی ہوگی کیونکہ اس وبا کے اندر بھی عظیم معروفتِ الہی ہے اور اظہارِ کبریاءِ الہی ہے سمجھنے والی آنکھ کے لئے قرآن کیا کہتا ہے وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ عَمْرِهِ وَلَا كِنَّا اَكْسَرًا نَاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللہ مفہوم ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہر عمر پر غالب ہوں مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں آج دیکھنے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے کہ ظاہری طور پہ کچھ اکثر ارز کرتا ہے کہ جب صحابِ فیل پہ عذاب اللہ پاک نے بھیجا تو عبابیل ہم بچپن سے سنتا ہے کہ جی بہت چھوٹی 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 ان کے ہر میں چھوٹے ان کے بھی پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کم کر تھے اور دیکھئے کتنا اثر ہوا تو وہ چڑیاں پھر بھی بڑی تھی وہ چڑیاں پھر بھی بڑی تھی نظر آتی تھی وہ کنکر پھر بھی بڑے تھے نظر آتے تھے اور ان بڑے بڑے بہرحال مقابلتاً بڑے بڑے کنکروں سے کیا ہوتا تھا کہ جس ہاتھی پہ گرتے جس انسان پہ گرتے اس کو فنا کر دیتے بھوسا کر دیتے یہاں ایک ایسی چیز اللہ پاک نے بھیجی ہے جو اتنی چھوٹی ہے اتنی چھوٹی ہے کہ نظر بھی نہیں آتی ایک اس پہ میری تحقیق تو نہیں ہے بہرحال ایک اچھے سمجھدار ساتھی بتا رہے تھے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس جتنا بھی ہے سارے وائرس کا اگر وزن کیا جائے تو ایک گرام ہے آپ خود سوچیں ایک گرام کیا ہوتا ہے پاتین سمجھیں گی جیسے ایک تولے سونے میں ایک تولے میں کتنا تولہ چھوٹا ہوتا ہے اس میں تقریباً یارہ اشاریہ چھے گرام ہوتے ہیں تو ایک گرام کی کیا حیثیت ہوگی اللہ پاک کو تو ایک گرام کی بھی ضرورت نہیں ہے مگر یہ دیکھے کہ اس ایک گرام سے بھی کم ایک اللہ کی مخلوق ہے نا وہ بھی اس مخلوق نے پوری دنیا کا پیہ روک دیا ہے نہ کوئی گولی چلائی ہے نہ کوئی آسمان سے آگ آئی ہے نہ زمین پھٹی ہے کچھ نہیں ہوا پوری دنیا کا پیہ روک دیا ہے اور کاروبار رک گئے ہیں اور بڑی بڑی کمپنیاں جو سو سو سال سے چل رہی تھی وہ دیوازیے کی طرف جا رہی ہیں ہزاروں نہیں کرونوں لوگ دنیا بھر میں ان دو ڈھائی مہینےوں کے اندر بے روزگار ہو گئے ہیں مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی کسی ویڈلنگ سے کوئی جہاز ٹکرایا ہے اور کوئی بڑی کوئی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے جی دہشتگردی ہوئی ہے کچھ نہیں کچھ نہیں ایک بات اور دوسری بات یہ کہ اس کی وجہ سے دلوں میں خوف کیسا بیٹھا ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ کیا کر سکا اگر آج ہمارا تعلق قرآن اور حدیث ایک واقع سے ہوتا تو مسلمان کا دل خوف کے لئے بنا ہی نہیں ہے مسلمان کے دل میں صرف ایک خوف ہے اللہ کا خوف خشیت الہی جس دل میں خشیت الہی آ جاتی ہے پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرکتا یہ جو میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں ابھی بھی وہی عرض کرنا ہوں کہ زندگی کا اگر آپ نے مزہ لینا ہے زندگی میں سکون چاہتے ہیں آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد طریقہ ہے واحد وَأَتِئُ اللَّهَ وَأَتِئُ الرَّسُولِ یہ قرآن کہتا ہے نا تو یعنی قرآن اور حدیث سے جنہاں وہ حدیث مبارکہ کیا ہے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ عملی قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات مبارک عملی قرآن کا نمونہ ہے کوئی دوسری چیز ہے نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کلام کے بارے میں بھی کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتے ہیں آپ کو میں دوبارہ وہ واقعہ نا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یاد دلا دوں کہ جہاں صحابہ نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ اطراز کیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں جو فرماتے ہیں آپ فوراں اس کو تحریر کر لیتے ہیں نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں تو وہ بھی تو انسان ہے ہو سکتا ہے کہ ابھی غصے میں برطقاضہ بشریت کچھ ایسی بات فرما دی انہوں نے جو حدیث مبارکہ میں نئی نوٹ کرنی چاہیی تھی آپ کو تو ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث مبارکہ نوٹ کرنا بند کر دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا کہ اب یہ لکھ نہیں رہے تو ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سے دریافت فرمایا کہ ابو عریرہ کیا بات ہے آپ حدیث مبارکہ نوٹ نہیں کرتے لکھتے نہیں ہیں تو انہوں نے یہی عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں نے یہ بات کہی ہے تو اس واسطے اب میں اس در سے کہ آپ بھی تو انسان ہیں بتقاضہ بشریت آپ نے کچھ فرما دیا ہو اور میں اس کو نوٹ کر لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے تو وہی آئی جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں قرآن کہتا ہے کہ یہ میرے نبی اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتے یہ جو اللہ پاک کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے وہ ہی بولتے ہیں یعنی جو حدیث مبارکہ کو ہم قرآن تو نہیں کہیں گے قرآن تو ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے مگر حدیث مبارکہ بھی یوں سمجھے کہ اللہ کی بات ہے اللہ ہی کی بات ہے مگر بزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہم چیز ہے یہاں یہ بھی عرض کروں آج کل ایک فتنہ یہ بھی لگا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہے وہ کہتا ہے یہ قرآن میں دکھائیے کہاں لکھا ہے قرآن میں جب یہ لکھا ہے وَأَتِئُ اللَّهَ وَأَتِئُ الرَّسُولُ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں بھی دیکھنا ہے اور قرآن کی تشریح جو ہے وہ ہے ہی حدیث مبارکہ دیل مکمل ہی نہیں ہوگا اگر ہم ساتھ حدیث مبارکہ کو نہ لیں بارہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس مسائل کا حل کا اس کرونا وائرس کے ادبار سے جی میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم دیکھتے ہیں آس پاس بھی لوگ کتنے پریشان بیٹھے ہوئے حالانکہ یوں بظاہر دیکھیں کہ ٹھیک ہے اگر گھر میں بیٹھے ہیں تو ایک کسیر طبقہ ایسا ہے جس کو اللہ نے پھر گھر میں بھی آفیت عطا فرمائی ہوئی ہے کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ بھائی گھر سے نہیں نکل رہے ہیں مگر اب انتہائی پریشان ہے ڈپریشن میں کہیں دوست کہتے جی ہم ڈپریشن ہو گیا ہمیں وہ بہت ایشی یہ مایوسی چھا گئی مسلمان کے لیے یہ مایوسی جس کا رب یہ کہتا ہو جس کا رب یہ کہتا ہو کہ خبردار میری رحمت سے ہرگز مایوس مقوم ارز کروں میری رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا تو وہ اگر یہ کہے کہ جی میں ان حالات میں بڑا پریشان ہوں ڈپریشن ہوں یہ دراصل وجہ کیا ہے کہ ہمارا جوڑ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا اور وہ کس طرح ممکن ہے یہ تو نہیں کہ اب ہم جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی حیات تو ہے نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کے دعا پہ حاضر ہو جائیں اب ہم ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ پاک کے پاس جا سکتے ہیں یوں ویسے تو اللہ پاک فرماتا ہے وَاوْ مَاكُمْ اَنَ مَاكُمْ تم میں تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں کہے بھی مگر یہ بھی اس کو سمجھ میں آئے گی جس نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے اپنا تعلق بنایا ہے اس بات کے استہذار اس کو ہوگا ہم جیسوں کے لیے تمہارزے کی جملہ ہی ہے اللہ معاف کرے تو ہم ظاہرین تو اب اللہ اس کے رسول سسم سے جوڑنا ہے کہ کیا معنی ہے کہ قرآن اور حدیث مبارکہ سے جوڑنا ہے یہ میں کوئی عام نورمل کوئی ہوتا ہے جمعہ کا بیان نہیں عرض کر رہا ہوں کہ جی ہم ہر وقت کہتے ہیں جی ہاں جی قرآن سے جوڑے حدیث مبارکہ میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا ایک الگ زاویہ بڑا انیلیٹکلی لے رہا ہوں اس کا تذیہ کر رہا ہوں کہ اس وقت مسائل کا حل کیا ہے اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک سے جتنا جوڑا ہے جس کے دل میں جتنی قرب علاہی ہے معرفت علاہی ہے وہ اتنا ہی سکون سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ والے کوئی تکلیف نہیں ظاہراً اضباط کم ہیں زیادہ ہیں بڑے ہیں چھوڑے ہیں مگر ان کے دل آج بھی ہرے بڑے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جن حضرات کے پاس وسائل بہت ہیں نہ کھانے کا پرابلم ہے نہ پینے کا پرابلم ہے اللہ نے بہت فراوانی دیوی ہے مگر محاذ اتنا ہے کہ اس بیماری کے خوف سے وہ گھروں سے نہیں نکل رہے دل میں خوف ہوتا ہے خوف کہاں ہوتا ہے خوف دل میں ہوتا ہے بار کوئی ڈنڈے تو نہیں مار رہا ایک خوف ایسا نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے اب ان کی راتوں کی نیندیں بھی حرام ہو رہی ہیں دن بھی پریشانی میں گزر رہے ہیں اپنے آپ کو گھر میں گھٹا گھٹا اپنے گھر میں اپنے گھر میں گھٹا گھٹا محسوس کر رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کے درمیان گھٹا گھٹا محسوس کر رہے ہیں کہتے ہیں جی گھروں میں وہ جب سے وہ بیٹھے ہیں مرض حضرات تو یہ بیوی کو ڈانٹنا بچوں کو ڈانٹنا یہ پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے کہ انسان بلا ضرورت لوگوں کو ڈانٹنا شروع کر دے یہ پریشانی کیوں ہے دیکھیں ہمارا تو مسئلہ یہ رہتا ہے اگر ہم کوئی سوچ فکر کرتے ہیں تو ہماری ساری سوچ فکر کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ میری معاش کیسے افیکٹ ہو رہی ہے اور میری لائف سٹیل کیسا افیکٹ ہو رہا ہے اس سے آگے ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں اس کو ذرا یہ دیکھیں کہ میری ذرا بیٹھ کے سوچنا بھی چاہیے کہ میں جو یہاں دنیا میں آیا تھا تو یہ سوچنے کا وقت اللہ پاک نے دیا ہے ریفلیکٹ آن یورسیلف ذرا سوچیں کہ میں جو دنیا میں آیا تھا کیا کرنے آیا تھا اور میں کیا کر رہا ہوں اور میں نے کیا غلط کیا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب مجھ پہ مسلط ہوا ہے منحس انسانیت ہمیں سوچنا چاہیے دیکھیں کہ عذابِ الٰہی ہے عذابِ الٰہی میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کی چلتی نہیں ہے تو آج بھی کیا ہو رہا ہے کہ کسی کی چل نہیں رہی آج کہاں ہیں ہماری ٹیکنالوجی اور کہاں ہیں ہماری بائیولوجی اور میڈیسن میں ریسرچ اور کہاں ہمارے جو بڑے بڑے دعویدار ڈاکٹر اور بڑے بڑے لوگ جو بڑے ریسرچ کرتے ہیں آج ایک وائرس جو اتنا چھوٹا ہے اس کے لئے نہ کبھی کچھ پتہ نہیں ہے کسی کو اللہ اکبر جب اللہ نہ کھولے اللہ دکھاتا ہے تمہاری ٹیکنالوجی اور تم کہتاو کہ جی انسانیت یہاں پہنچ گئی اور ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا رہے ہیں اور ہم یوں کر رہے ہیں اور یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے اور آج ہم اس گمان میں رہتے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ تو بس کنٹرول میں آ چکی ہے یہودیوں کے اور نصرانیوں کے بھائی یہ سمجھو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے دنیا اللہ کے کنٹرول میں ہے اور اللہ دکھا رہا ہے کر ایسا ہی کنٹرول ہے اس کرونا وائرس کے لئے کچھ کر دو کچھ پتہ نہیں وہ ایک شطر مرک کی طرح ہم سب کہ زمین میں سر ڈال دو اور hope for the best سب گھر میں بیٹھ جو اور پھر دعا کرو اب کیا کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ ہاتھ ملانے سے لگتی ہے کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ چھینک آگئی کوئی کہتا ہے جی ہوا میں آ جاتا ہے کچھ پتہ نہیں کچھ پتہ نہیں میں ریسرچ اور سائنس اور ٹکنالوجی کے ہرکس خلاف نہیں ہوں مگر اور ہونی چاہیے اور جب اللہ چاہے گا تو اس کا علاج کھولے گا مگر فیل وقت مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی اتنی علم کے باوجود اللہ پاک نے کیسا بوبست کر دیا ہے تو یہ دراصل اس میں بھی معرفتِ الٰہی ہے اللہ پاک کی شان دیکھئے کہ کتنی چھوٹی چیز سے اللہ پاک نے پوری دنیا کا پیہ کیسے انداز میں روک لیا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکرا کوئی کچھ نہیں کر رہا کسی کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تو عرض یہ ہے کہ یہ وقت سوچنے کا ضرور ہے فکر کرنے کا ضرور ہے فکر پریشانی والی فکر نہیں یعنی تدبر کرنے کا ضرور ہے کہ مسلمان تو اپنا محازبہ کرتا رہتا ہے کہ جی کیا مجھ سے غلطیاں ہوئی ہے بیماریاں کیوں مسلط ہوتی ہیں آتا ہے حدیث مبارکہ کہ جب یہ فہاشی اور زنا عام ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس طرح تاؤن اور اس طرح بیماریاں بھیج دیرتے ہیں آج دیکھ لیجئے آج دنیا بر میں کیا حال ہے قرآن اور حدیث مبارکہ سے ہم دور چلے گئے ہیں کہ نہیں چلے گئے میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں نحسل پوری انسانیت کے بھی بات کر رہا ہوں اور افسوس کے ساتھ مسلمانوں کے بھی بات کر رہا ہوں آج مسلمان ممالک میں کیا حال ہے ہمارے اپنے ملک میں کیا حال ہے پردہ اور شریعت ہمیں قرآن اور حدیث بتاتی ہم دور چلے گئے نا اب مولین وغی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں کہ آپ ادھر سے دور چلے گئے تو آپ دیکھ لیجئے آپ کہاں پہنچ گئے ہیں آپ کی مرضی ہے آتا ہے جس قوم میں زنا عام ہوگا وہاں جوان اموات عام ہوں گی جوان اموات تو آپ دیکھ لیجئے پچھلے پچھس سال سے آپ دیکھ لیجئے ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کبھی پہلے نوجوانوں میں کسی ایک نے گولی مار دی جو شہر کے ہمارے حالات تھے کبھی کسی بہانے سے کبھی کسی بہانے سے اب ایک عرصہ دراز سے پتہ چلتا ہے تیس سال کا تھا پینتس سال کا تھا پچھس سال کا تھا ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا پھر کیوں ہارٹ اٹیک تھا کیوں ہو گیا اصل کیوں ہو گیا اس کی وجہ تو قرآن اور حدیث پہلے سپیسیفائی کر کے چلے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا کے چلے گئے تھے اگر ہم ان چیزوں سے اجتناب کر لیتے تو اس قسم کے عذابات ہم پہ نہ آتے ہیں بھارت مختصر یہ کہ عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر دلوں کے لیے سکون چاہتے ہو امن چاہتے ہو تو اس کا کوئی فارمولا ہونا چاہیے اللہ پاک نے یہ کیسا ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا پریشان کرنے بھیجا اللہ پاک نے پریشان کرنے نہیں بھیجا اللہ پاک ہمیں پریشان نہیں کرنا چاہتا ہاں ہم ہی اس کی نافرمانی کر کے خود پریشان ہو جاتے ہیں ہم نے جو یہ پریشانیاں لیوئی ہیں یہ بھائی چوئس لیوئی ہیں اللہ نے نہیں ہم پہ مسلط تھی یہ بھائی چوئس لیوئی ہیں اللہ نے تو بتا دیا مثال کے طور پر آپ کو کوئی بتا دیتا ہے کہ تم آگ میں ہاتھ ڈالو گے جل جائے گا اب پھر بھی آپ اگر آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ جل رہا ہے تو بھائی اس میں آپ کو تو پہلے بتا دیا گیا تھا یہ جو سکون کا اور سکسس کا فارمولا ہے اگر بل گیٹس کوئی کتاب لکھ لے گا ہاو تو سکسید اس کو ہم چار بار پڑھیں گے سٹیو جوبز نے کوئی کتاب لکھ لی تو اس کو بچوں کو بیس بار پڑھائیں گے کہ دیکھو بھائی بڑا کامیاب آدمی تھا کوئی حرج نہیں ہے بلکل کریں مگر اگر اللہ کی بات کو ہم ایک منٹ کے لیے ماننے زبان سے نہیں دل سے زبان سے تو مانتے ہیں کی بہترین most successful example of life زندگی کس کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے کائنات میں سب سے زیادہ کامیاب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے پہلے میں آپ کو کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ ضرور بات آئے گی کہ ہمارے ہاتھ تو کامیابی یہی ہے کہ دس ہزار گرس کا گھر ہو پانچ گاڑیاں بار کھڑی میں ہو اور بیس نوکر ہو یہ ہماری نظر میں کامیابی ہے مگر ضروری نہیں کہ ہر صاحبِ اکل کی نظر میں یہی کامیابی ہو جو جتنا سمجھدار ہوتا ہے اس کے کامیابی کے میار بدل جاتے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق ایک مانٹسری کے بچہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے اگر اے بی سی آگئی تو میں بہت کامیاب ہو گیا مگر آپ ایک پی ایج ڈی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یا نہیں تو پیسے اے بی سی کوئی کامیابی نہیں ہے اصل کامیابی تو کچھ اور ہے تو اسی طرح ہمارا تو یہی حال ہے کہ ہم کہتے ہیں کامیابی صرف یہ پیسہ آگیا بدن کو رہات آگئی تو یہی کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری مخلوق میں حقیقت کائنات سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اسی وعہ سے اور وہ دنیا کی حقیقت کو جاننے والے ہیں اور یہ بھی آتا ہے حدیث شریف میں حدیث کچھ سی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر میرے نزدیک دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کافر کو ایک گھوپ پانی بھی نہیں دیتا مگر یہ میرے نزدیک ملعون ہے نا پسندیدہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کو لا تمارنا اختیاری تھا استراری نہیں تھا اب یہ اس میں نکتہ آپ نے باتیں مہم ساری سنی ہوگی مگر اس نکتے سے سنیے گا کہ اختیاری means by choice استراری by force نہیں تھا کہ بھئی ٹھیک ہے اب اللہ کی طرف سے ایک چیز آگئی ہے مجبور ہے اختیاری تھا ارت کا پہاڑ آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم مفہوم بتا رہا ہم حدیش مبارک کرتا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں سونے کا بن جاؤں اور آپ کے ساتھ ساتھ پھر ہوں جہاں جہاں آپ حکم کریں اور آپ اپنے مسرک میں اس کو خرچ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا اس کا مطلب یہ کہ یہ اختیار سے تھا by choice تھا by choice کیوں تھا اگر دنیا اتنی important ہوتی دیکھیں دنیا منع نہیں ہے میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر نہیں بنا سکتے نوکری نہیں کر سکتے کاروبار سارا نظام اسلام نے دیا ہے مگر جب کس کو کوئی ایسی حقیقتیں مل جاتی ہیں جس کو کوئی جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی پاس خرموں 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 ڈالر ہیں تو اس کو اگر کوئی کہتا بھئی تمہاری یہ چارانے ہیں یہ گر گئے ہیں تو وہ کیا اس کی طرف توجہ بھی دے گا وہ کہے گا چھوڑو چارانوں کو یارم اس کی تو کوئی عقات ہی نہیں یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں بائچوئے اس اختیار سے اللہ پاک ان کو ایسے مقامات عطا فرماتے ہیں اور ایسے تصرفات عطا فرماتے ہیں بتفیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفیل اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دلوں میں ایسا سکون ہوتا ہے اور ایسی نعمتیں ہوتی ہیں کہ اس کے آگے یہ دنیا کی عارضی ورچول ریالٹی دنیا دیکھیں یہ بھی ماننا پڑے گا بائچ اختیار یہ دنیا چھوڑتا ہے دنیا کیا ہے ورچول ریالٹی ہے آپ دیکھیں کونسی چیز جو دن کل گزر گیا وہ ایک ورچول ریالٹی ہے ختم ہو گیا جیسے کمپیوٹر میں ہم گھر بناتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں اس کو ورچول ریالٹی تو آج یہ دنیا کے بھی تو یہی مثال ہے کل کا دن جو گزر گیا وہ ایک خواب خیالی ہے یا ہم نے جو چیز دو سال پہلے کھایا تھا کوئی سٹیک کھایا تھا کوئی مرک کڑائی کھائی تھی کتنی اچھی تھی سب گزری خواب خیال اللہ پاک تو کہتا ہے بہرحال بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیاری طور پہ دنیا چھوڑی تو یعنی دنیا میں اگر وہ چاہتے تو دنیا کے سارے خزانے آپ کے قدم میں ہوتے مگر اختیاری طور پہ آپ نے دنیا چھوڑی that means کہ وہ شخص کتنا کامیاب ہو گیا کہ اس کو سارے دنیا کی خزانوں کی پرواہ ہی نہ رہے یہ دکھو رہا ہے اور غناء کیسا تھا غناء کیسا تھا کہ جو آتا اس کو تقسیم کر دیتے جو آتا اس کو تقسیم کر دیتے بڑے سے بڑا آج مالدار ہو بڑے سے بڑا آج کا جو عام طور پہ ہم جن کو دیندار بھی کہہ لیتے ہیں اس کی یہ حمت نہیں ہوتی کہ جو آئے اس کو تقسیم کر دی یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی پھر آگے صحابہ جو ان کی تغربیہ اعتراف تاجمہ تھی ان کی اشان تھی مگر آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں کیسا سکون تھا آج اگر دو مہینے سے اگر ہماری کام بند ہے یا نوکری میں پے کٹ آ گیا تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں آ بھی رہا ہے گھر میں بہت ساری چیزیں محسر ہیں گھر محسر کچھ ہے اس کے بعد بھی ہمارے دل کام پر ہے یا کل کیا ہوگا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک ہے کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے یا نہیں ہے مگر جمع نہیں کیا کوئی چیز یہ آپ ابھی گوھر کرنے کی بات کیا ہے ایک منٹ میں یہ اب آپ کہیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے بھی آگے جو ہے حضب استعداد ایسے کام کیے ہیں تو آپ مگر اس میں دیکھنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سکون کیسا تھا کہ کچھ نہ ہوتے بھی جس کے دل کے اندر اللہ ہے وہ پھر غیر کی مہتاجی سے آزاد ہو جاتا اور کتنی بڑی آزادی آپ ایک منٹ سوچ لیے اگر واقعی اللہ پاک ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے اپنے فضل سے کہ اس دل میں صرف اللہ ہو ہم صرف اللہ کے دروازے کے مہتاج ہوں ہمیں یقین ہو کہ ہر عمل اللہ کا ہے رازق اللہ یقین ہو پورا تو ہم اگر ظاہر کہ کوئی دروازہ بند ہو یا کھلے ہمیں پریشانی نہیں ہوگی کھل بھی جائے تو اس دروازے سے ہمیں امید نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں پتا ہے وہ دروازہ ہمیں رزق نہیں دیتا ہے رزق اللہ دیتا ہے ہاں دنیا دارالعزباب ہے تو اللہ نے وہ ظاہری سبب ضرور بنایا اور وہ دروازہ اگر بند ہے آج تو رازق تو موجود ہے نا جس کا تعلق جس کے دل میں اللہ ہے جس کے دل میں اللہ ہے اس کو کس چیز کا گم ہے کیونکہ جو رب اس کو جب دنیا ساری چل رہی تھی اس وقت رزق دیتا وہ رب آج بھی اگر دنیا ساری بند ہو جائے ساری بند ہو جائے اور زمین نہ گھان سگا ہے نہ آسمان بارش برسائے کوئی فرق نہیں پڑتا جس کا یہ یقین ہے اور جو یہ پہچانتا ہے کہ مجھے یہ بارش اور گندم یہ رزق نہیں دیتے مجھے تو رزق میرا اللہ دیتا ہے وہ پہنچاتا ہے جس کا یہ یقین ہے تو ایک اللہ پاک پہلے بھی رازق تھا اب بھی ویسے ہی رازق ہے اللہ پاک اس کو رزق دے کے رہے گا دوسرا یہ کہ اس کے دل میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوں گی یہ جو یقین ہے نا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب ذکر سے کیا مراد ذکر عربی کا ایک مقولہ ہے کہ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا وہ ذکر کسرت سے کرتا اور یہ ایک بات ہے کہ جس کا ذکر کسرت سے ہوگا اس سے محبت ہوگی اور جس سے محبت ہوگی اس کا ذکر ہوگا اپنے دل میں اس دل میں اللہ کو اگر بسا لے ہم تو ہمارے میں یہ دنیا کی سلوشن کی بات کرنا میں آخرت کی بات ابھی نہیں کرنا ہوں آخرت تو ہے الحمدللہ مگر ہمارا امیجرٹ جو ایشو رہتا ہے وہ یہ دنیا کی زندگی رہتی ہے تو میں آپ تو بلکل اس دنیا کی زندگی میں اس لوگ ڈاؤن میں یا اس وائرس میں آپ کو وہ ارز کرو جس کے دل میں یہ یقین ہے کہ ٹھیک ہے مجھے حکم ہے اضباب اختیار کرنا تو میں ضرور اضباب اختیار کروں گا مگر میرے اللہ نے کہا ہے کہ جب تیری موت میں نے لکھ دی ہے اسی گھڑی اسی سیکنڈ آئے گی پہلے نہیں آسکتی میں مجھے کرونا نہیں مار سکتا مجھے تو میرا اللہ کا حکم ہے جب وہ ہوگا کرونا نہیں تھے لوگ مرتے نہیں تھے کرونا آ گیا ہے تو بھی لوگ کرونا چلا جائے گا تو بھی لوگ مریں گے تو اصل چیز کیا ہے وہ اللہ کا عمر ہے جس کے دل میں میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ظاہری احتیاط نہ کریں آپ ضرور کریں کیونکہ یہ دنیا دالور اضباب ہے اور یہ سنت ہے کہ اوٹ کو کھوٹے سے باندھو پھر توقع کرو تو یہ خلافے توقع نہیں ہے کہ آپ جو ڈاکٹر حضرات احتیاط بتا رہے ہیں آپ ضرور کریں ضرور کریں مگر یہ اچھی طرح جان لیں کئی لوگ ہیں انتہائی احتیاط کر رہے ہیں بچارے ہیں پھر بھی ہو گیا پھر بھی ہو گیا اب وہ خود ڈھونڈ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ ہواہ میں آ گیا تھا کبھی فلانہ ہو گیا تھا کبھی فلان مگر یقین یہ رکھیں جس کے دل میں وہی بات ہے قرآن اور حدیث جس کے دل میں یہ باتیں آ گئی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا نا اللہ کے یہ باتیں اس کے دل میں سما گئی کہ کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے اللہ کی بھی نہیں ہے اللہ ہی کی ہے قرآن کہہ رہا ہے میں آپ کے سورہ یوسف کی آیت ہے وَاللہُ غَالِبُنَ عَلَىٰ عَمُرِ وَلَا كِنَّا اَكْسَرَ النَّاسِ اللہ اپنے ہر عمر پر غالب ہے کسی کسی عمر نہیں ہر عمر پر اور کیا آتا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ کے حکم کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارا ایسے ہی ہو رہا ہے ہم کوئی کہتا ہے یہ تھی مہینے رہے گا کوئی تین سال رہے گا کوئی فلانا رہے گا اچھا اور ہم نے سلوشن اس کے یہ گھونڈا کہ مججد بند کر دے خاص طور پر مجھ جیسے سکول اور یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگوں نے کہ مججد بند ہوگی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ہو گئے کیا مسئلے حل امریکہ میں مسئلے حل ہو گئے کینیڈا میں مسئلے حل ہو گئے ہاں ڈسٹنسنگ کر کے ہوتل ریسٹرانٹ سے کھول دو کیر کی امریکہ میں ٹیمپا میں بھائی رہتے ہیں ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے وہ بتا رہے تھے کہ ٹیمپا میں وہ کوئی ایک سٹریٹ ہے روڈ ہے جس کے روڈ سائٹ کیفز بہت تھے وہاں تو وہاں گورنمنٹ نے کیا ہے کہ وہ پوری روڈ کو دونوں طرف سے بند کر دیا اور ہوتل والوں کو بولا ہے کہ جی آپ ٹیبل تھوڑے دور گور کر کے روڈ پہ بھی ٹیبل رکھ لیں اور ٹیبل دور گور کر کے تاکہ بھئے آپ کا کاروبار چل جائے اللہ ہوتبر تو ہم پہلے لکھے لوگ اور ہم سمجھدار لوگ یہ تو مولی تو بے وکوف ہوتا ہے نا یہ تو یہ تو ہم اباکال ہمارے اللہ معاف کرے یہ تو جائل ہیں ان کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی یہ زبردستیاں کرتے ہیں اور مسجد بند ہونی چاہیے افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے بڑے بظاہر جو ایسے لوگ سمجھتے ہیں ایسے حضرات بھی جو بڑے دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی آکے یہی بتا رہے ہیں کہ جی مجھدے بند ہونی چاہیے اللہ اکبر کر لو مجھدے بند اچھا یہ میں آپ کو بتا رہا تو انہوں نے وہ کروڑ بند کر دی کہا کہ جی دور دور ٹیبل رکھیں گے یعنی احتیاط انہوں نے پوری کی ہاں تاکہ آپ کا کچھ نہ کچھ کاروبار چل جائے اب لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے کل میری بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا جی وہ جولائے سے ڈیزنی لینڈ بھی کھول دیں گے ہاں ٹھیک ہے اس میں وہ ڈسٹنسنگ کر لیں گے یا کچھ یہ ایسا باتیں احتیاط کریں گے اور ڈیزنی لینڈ بھی کھول دیں گے تو وہ تکرون پر لکھے لوگ ہیں نا جی آہ یا ہمارے اپنے بازاروں کے جو حال ہوتے ہیں آہ مختلف دکانوں میں آپ چلے جائے شوشل ڈسٹنسنگ ہیں مگر جہاں مساجد میں آہ بڑی بڑی مساجد ہیں اور شوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ نمازیں پڑھائی جا رہی تھی وہاں بھی انہوں نے کہا کہ جی نہیں چار پانچ پڑھیں گے باقی بند کر دیں تو ہمارے سلوشن کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کو تو پیچھے ڈال دو جو اللہ کے حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ کیا تھا کہ جب آفت آتی تو مسجد دورتے میں اس پاتھ کے بلکل حق میں ہوں کہ ازباب کے درجے میں آپ مسجد میں بلکل فاصلہ کر کے کریں الحمدللہ ہم نے خود نماز پڑھئی ہے کل جمعہ کی نماز پڑھئی ہے بلکل فاصلہ تھا ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا مسجد بھن کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے ٹھیک ہے احتیاط کیجئے جیسے آپ کسی بینک میں جائیں تو وہ بھی احتیاط بتا رہے ہیں اچھی بات ہے مگر باہر آپ کو اتنی احتیاط نظر نہیں آتی جتنی مسجد میں نظر آتی مگر پھر بھی ہمارا ہماری عقل یہ کہتی کہ مسجد کو بند کر دو بند کر دو مسجد تمہاری مرضی مگر یاد رکھو یہ دنیا یہ کائنات اللہ چلا رہا ہے غالبا ہماری ولکنہ اکثر ناصر اللہ جاؤ جس دروازے سے تم حل چاہتے لیاؤ بتاؤ اتنے لوگ مر گئے تمہارے پاس کوئی حل نہیں ہے آج بھی کوئی حل نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے کوئی کہتا ہے جی تین سال رہے گا دس سال رہے گا چھے مہینے رہے گا میرا رب جب چاہے گا ایک سیکنڈ نہیں رہے گا دیکھ لینا ایسے ہوگا دوسرے پتہ نہیں کہاں چلا گیا رجوع کرنے کی بات قرآن اور حدیث ہمیں کیا بتا رہا ہے وہ دیکھ ہے کہ دیکھو مان جاؤ اللہ کے آگے جھکو اپنے گناہوں پہ معافی مانگو اور اللہ سے مانگو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے ایک لمحے میں یہ کرونا اس کی مخلوق ہے وائرس اس پہ وائرس یا بیکٹیریا انٹی بائیوٹک تب اثر کرے گی دوائی جب اس کا حکم آئے گا یہ پیدا بھی اس کے حکم سے ہوا مرے گا اس کے حکم سے مگر تم تو کہتے کہ اسی کے گھر کے دروازہ بند کرو گے تو مسئلہ آل ہوگا تمہاری مرضی تمہاری مرضی کوئی بات نہیں کر لو پھر تم سائیکیارٹک کیسز زیادہ ہو رہے ہیں ڈپریشن زیادہ ہو رہا ہے تو پھر یہی ڈپریشن جب تم نے اللہ کو چھوڑ دیا جو سلوشن قرآن اور حدیث نے اس کو چھوڑ دیا اور تمہاری اپنی عقل کے مطابق ہے ٹھیک ہے پریشان بھی ہو تمہارے پاس آج سب میں ان کو بڑے بڑے مالدار لوگوں کی بات کر رہا ہوں مال بھی ہے ازباب بھی ہے کہتے بھی ہیں کہ بیس سال تک کھائیں تو ہمارے پاس اتنا مال ہے اور پریشان بھی سب سے زیادہ وہ ہے کیوں میں بار بار اس کا مقصود کسی کو تعانی دینا نہیں ہے ٹارگٹ بنانا نہیں ہے ہرگز نہیں مقصود نشاندی کرنا ہے اور سب سے درخواست کرنا ہے کہ ہم اپنا انالیسس کریں اپنا محاذبہ کریں ہم کہاں غلط جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو صحیح کر دیں ابھی تک نہیں صحیح تھے تو کوئی بات نہیں دیر نہیں ہوئی دیر نہیں ہوئی اللہ کے توبہ کے دروازے کھلیں دیر نہیں ہوئی ابھی ہمارے اندر اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک نزاق وقت نہ آئے یا سورج مغرب سے تلو نہ ہو تب تک توبہ کے دروازے کھلیں ابھی ابھی اللہ پاک تو کہتے ہیں جس کے مفہومیں بار بار ارز کرتا ہوں اس آیت کو بار بار پڑھتا ہوں کہ اللہ پاک کو جس نے گناہ کیا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا مگر پھر توبہ کر لی سمہ تو پھر تحقیق پائے گا اللہ کو غفور ہو رہی ابھی بھی دیر نہیں ہوئی مگر یہ رجوع کا طریقہ توبہ اس کے بعد یہ ہمارے لیے گائیڈنس کیوں زندگی کے معاملے میں اس کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث مبارکہ کا متعالیہ اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا اس سے کیا ہوگا قرآن کا وعدہ سارے مسائل دور دل میں سکون کم ہوگا کہ جب یہ مسائل سے آزادی ہو تب ہی ہوگا اور قرآن اب یہ دیکھو آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ کچھ نہ کچھ سکون آ جائے گا آدھا سکون آئے گا پونہ سکون آئے گا اللہ کہہ رہا پورے دل میں تمہارے سکون آ جائے گا اگر تم نے اللہ کا ذکر کیا اللہ کی یاد کی نماز کے لئے اب میں کیا آتا ہے کہ نماز قائم کرو اللہ کی ذکر کے لئے اللہ کا ذکر کسی معنی صرف یہ نہیں کہ تذبیہ کے دانے گھمانے اللہ کے ذکر پہ پھر تو ایک پورا الگ موضوع ہے مگر اب آخر میں وقت زیادہ ہو گیا ہے یہ کر دوں کہ ہمیں آج بھی جو حل ہے وہ وہی ہے جتنی جلدی ہم اس بات کو سمجھ جائیں مان لیں اور اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے قرآن اور حدیث مبارکہ سے اتنی جلدی کامیابی ہو جائے گی ایک بات ہاں مگر ایک بات میں ضرور ارز کر دوں کہ یہ کنیکٹ کس طرح ہوگا یہ کنیکٹ آپ ضرور ہماری آگت یہ ہے کیونکہ ہم سکول کالج کے پڑے میں اور خاص طور پر انگلش میں اگر صحیح بخاری مل جائے گی ترانسلیشن والی تو ہم اس کو ڈائریکٹ اٹھائیں گے اور خود جو ہے نا فتوے جاری کرنا شروع کر دیں گے جی میرے صحیح بخاری میں یہ پڑا ہے حالانکہ ہم علم حدیث کو جانتے ہی نہیں ہیں اس کی ٹرائٹیریاز کو جانتے ہی نہیں ہیں مر اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہم پی ایش ڈی کی کتاب مانٹرسیزی کے بچے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں پی ایش ڈی کی کتاب ہم ڈائریکٹ پڑھیں گے اور پھر ڈائریکٹ اس پہ آپ سمجھیں گے ہاں سمجھنا چاہتے ہو تو تم بھی پی ایش ڈی لیول تک پڑھو پورا عالم یا عالمہ کا کورس کرو اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا جو علماء بھی ہیں وہ بھی اپنے بڑوں سے رہنمائی لے لے کے چلتے ہیں تو بہرحال آپ ضرور جس نے قرآن پڑھنا ہو مارف القرآن حدیث مبارکہ مارف الحدیث ہے بدعالم میرک شرامت اللہ علیہ کی ترجمانہ سننا ہے یا ایسی کتابیں پڑھیں اور علماء کی رہنمائی اور سرپرستی میں مستند کسی عالم یا عالماء کی سرپرستی میں خواتین کسی چاہیں تو بہتر ہے کہ کسی مستند عالماء سے رجوع کریں مستند کیوں کہہ رہا ہوں ایسی عالماء جس نے کسی مستند جگہ سے علم حاصل کیا ہو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا تم دیکھو تم علم کس سے لے رہو دین کس سے لے رہو یہودیوں نصرانیوں سے علم حدیث تم نے اگر امریکہ اور برطانیہ کی یونیورسٹی سے پڑھ لیا ہے تو وہ ان نہیں ہے حدیث شریف کی سند جب آتی ہے آپ بتائیے آپ بڑے بڑے دنیا بھر کے جو ہمارے علماء ہیں چاہے ہمارے حضرت مفتی تکی عثمانی صاحب مفتی رفی عثمانی صاحب دعوت و برکاتم مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ دارال علوم دیوبند سہران پور ان کے تمام فضلہ دنیا بھر کے ہمارے مدارس کے تمام فضلہ یہ جو حدیث کی سند بیان کرتے ہیں تو کسی انگریز کا نام بیچ میں آتا ہے کسی جان پول کا بیچ میں نام آتا ہے نہیں کسی کی ایک کی سند میں بھی غیر مسلم کا نام نہیں ہے تو یہ سارے پاگل ہیں نہیں یہ حدیث شریف میں آ گیا کہ تم دیکھو تم دین کس سے لے تو بہرحال ضرور اس کی قرآن اور حدیث کا مطالعہ ضرور رکھیں مگر اگین یاد رکھیں کہ صحیح بخاری ایک اڑا کا وہ وقت نہیں ہے حدیث کے کیا درجے ہوتے ہیں اگر امام بخاری کو حدیث کے وہ جو کرائٹیریا جمع کرنے تھے اس میں ان کو وہ بات پکی لگی چاہے اب مسئلہ چینج ہو گیا ہو مگر حدیث تو آپ سے سر میں ایک وقت یہ فرمایا تھا تو بعد میں مسئلہ چینج بھی ہو گیا تو بخاری شریف میں آپ کو دونوں مسئلے ملیں گی چھوٹے سی بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں میں نے خود پڑھا یہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ امام اگر بیٹھ کے نماز پڑھے تو مقتدی بھی بیٹھ کے پڑھیں صحیح بخاری میں یہ بات لکھی کہ امام بیٹھ کے پڑھے تو مقتدی کھڑے ہو کے پڑھیں اب یہ بتائیے کہ مجھ جیسے آدمی کو کیا پتا کہ بھئی اب کیا ہے یہ تو جس نے آٹھ سال پڑھا ہوتا ہے یا عالمہ کرا ہوتا ہے کوئی مسئلہ پتا ہوتا ہے کہ یہ حکم بعد میں منصوب کر دیا گیا یا اس میں یہ تبدیلی آگئی تو اب جو ہے اب امام بیٹھ کے بھی پڑھے گا اور مقتدی کھڑے ہو کے پڑھیں گے اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ڈائریکٹ پڑھیں گے کنٹرول دے جائیں گے یا پھر اپنی اکل سے کام کریں گے حدیث مبارکہ ہے جس نے اپنی رائے سے قرآن میں کوئی مسئلہ نکالا تو وہ اپنا گھر جہنم کے بیچوں بیچ دیکھ لے مقصد کیا اپنی رائے سے کیا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کسی مفتی سے کوئی مسئلہ سناوا ہے اور آپ نے آگے بتا دیا یہ آپ کے اپنی رائے نہیں ہیں اپنی رائے سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے آئمہ کرام ہیں یہ اپنی رائے سے نہیں یہ مسئلہ کی انٹرپریٹیشن وہ کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتا گئے جو صحابہ کر کے بتا گئے یہ اپنی رائے نہیں ہوتی ان کی اب یہ ایک مختلف علاق موضوع ہے اور یہ ہمیشہ یاد رہی شہیئے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ آپ آج کل قرآن کی تفسیر بیان کرنے ہوتے ہیں سال پڑھا ہے چار انگریزی کتابوں کی تفسیر پڑھ لی اب قرآن کی تفسیر بیان کریں انہا لیللہ و انہا راجون ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے علماء اس سے ڈرتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر بیان کریں اور یہاں بھائی میں نے تو اے لیول کیا او لیول کیا میں نے تو لمس سے گریجوئٹ کیا تو میں تو بہترین تفسیر بیان کروں گا انہا لیللہ و انہا لیلہ یہ اللہ کا کلام ہے اس میں معارفت کی باتیں ہیں اس میں وہ وہ حقائق ہیں کہ تمہاری ساری یونیورسٹیز دنیا کی آ جائیں تو وہ اس کے ایک ذرے کے برابر نہیں اب کیا میں اس کی معارفت پر آپ سے ارز کروں نہ میں جانتا ہوں نہ کیا کہوں مگر بھائیل اب کرنے کا کام یہ ہے کہ ضرور قرآن اور حدیث سے تعلق تعلق کیسے جڑے گا اب ضرور یہ کتابیں بھی پڑھیں مگر ساتھ ساتھ مستند علماء یا عالماء ان سے پوچھ پوچھی کرتے ہیں آپ نے معارفل یا تفسیر ابن کثیر پڑھ رہے ہیں کچھ بھی پڑھیں اور کسی مستند علم یا عالماء سے پوچھتے رہیں کہ جی اس کے کیا معنی ہے جی اس کے کیا معنی ہے رہنمائی حاصل کرتا ہے اسی طرح الحمدللہ الحمدللہ یہ ہمارے اللہ سنہ فاؤنڈیشن کے جو باجی کرواری زبیدہ باجی یہ دروس یہ نعمت ہے یہ نعمت ہے الحمدللہ الحمدللہ یہ دیکھیں یہ ایک مستند الحمدللہ میں بلکل کہہ سکتا ہوں ایک مستند اور الحمدللہ باعمل اور صاحب تقوی خاتون ہے انسان یہ ہم نے ابھی مالشیم میں بھی پڑھا کہ بولنے والے یہ چاہے وہ خیر کی بات کرے یا کوئی عام دنیاوی بات کرے اصل میں اس کے اپنا عمل اور اپنے تقوی جو ہے اس کے کلام میں جاتا ہے تو صاحب تقوی کا کلام سننا ان کی ان کی باتیں ان کی نصیتیں وہ جی سنداز میں سمجھاتے ہیں تو اس کا نور ہی اور ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے اس پر آپ سب کو میں مبارک بات بھی دیتا ہوں کہ اس دور میں علماء حق سے اس وقت تو اتنے فتنے کا دور ہے کہ آدمی پریشان ہے کہ یار صحیح آدمی مل جائے مجھے تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہماری باجی جو ہیں اللہ کی فضل سے اللہ کی فضل سے اللہ ان کو نزجہ برد سے بھی بچائے اور مزید ترقیات سے نوازے کہ صاحب تقوی بھی ہیں صاحب علم بھی ہیں اہل اللہ سے تعلق بھی ہیں ایک بہت بڑے بزرگ سے بیعت بھی ہیں تو ہر اعتبار سے اللہ پاک نے ان کو دنیا دائن سے بھی جو ہے تعلیمی آفتہ بھی ہیں یعنیہ ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو بہت تو اب ایسے لوگوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کا فائدہ اٹھانا کیا ہے فائدہ اٹھانا یہ نہیں ہے کہ ہم کے گھر میں کیک بجوا دیں ان کو اس سے نہ خواہش ہوتی ہے نہ یہ طرح ان کو خوشی اس پہ ہوتی ہے کہ جو یہ خیر کی بات اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہے ہیں اس پہ آپ عمل کر لیں تاکہ آپ کی زندگی بھی سکون ان سے ہو جائے ان کا معاملہ وہ انبیاء کا ہی ہوتا ہے کہ ہمارا یہ بس تو اللہ کے پاس تو اللہ اکبر کبیرہ اور یہاں یہ آپ یہ جو دیکھیں یہ امت کا غم ہوتا ہے ہمارے کو تو صرف اپنے پیٹ کا غم ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر غم ہوتا ہے ہمیں تو بس اپنے بیوی بچوں کا ہوتا ہے کہ بھلائی ہو جائے تو الحمدللہ یہ توفیق اللہ ہی کی ہے کہ الحمدللہ انہوں نے پورا بخاری شریف کو کہیں گے پڑھنا پولیس کی تلاوت بخاری شریف کی تلاوت تمام پاروں کی جو ہے وہ رمضان اور مبارک میں اللہ پاک نے ان سے کرا دی کوئی آسان کام نہیں ہے لوگ تو مل کے کرتے ہیں اور یہ ایک باقی دروس اور سب یہ تو ہمیں حیران ہوتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس پتہ نہیں ٹائم کہاں سے آتا ہے کتنے ماشاءاللہ پورے رمضان میں بھی ان کے دروس بھی چلتے رہے اور سب اور پھر اللہ نے اپنے فضل سے اپنے فضل سے ان کو اور یہ جب تک اللہ وہی بات ہے اللہ غالب ونال امری ولیکن اکثر الناس لا یعلمون تو پتہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے تو ہل سکتا تو کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گبور ایسے اتنے کلام اور وہ بھی صحیح بخاری اس کی تلاوت کیا کوئی اللہ کے اذن کے بغیر ہو سکتی ہے دربار رسالت کی منظوری کے بغیر ہو سکتی خود سوچئے کسی نہیں بھائی اور کیوں کہ رہے امت کے غم میں اللہ حضب یہ ایسے بھی لوگ ہیں سوکت ایسے بھی لوگ ہیں ایسے غم دک ہیں ایسے دیوانے لوگ ہیں یار اپنے بچوں کے غم میں کرو یہ کرو کہ میرے میاں کا کاربار سیٹ ہو رہا ہے میرے بچہ سیٹ ہو جائے میرے بچے کو فرانی آمدہ نہیں ہو جائے میرے کو گھر بن جائے میرے فلانا نہیں کہ جب کوئی مشکل وقت ہوتا تو ہمارے عقابرین کا طریقہ ہے کہ اس کی تلاوت پورے سارے پاروں کی کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو کھینچنے کے لئے اور یہ بہت مجرب ہے الحمدللہ اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاکستہ اور ہی ببائے دور فرمائے گا بہرحال ہمارا اب یہ بنتا ہے کہ ایسے جب مستند لوگ ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھا لیں ہم ان کی قدر کر لیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زندوں کی قدر نہیں کرتے بعد میں کہتے ہیں اوہ یار بڑے بزرگ تھے بڑے بزرگ تھے جو موجود ہیں اور مستند علماء ہیں تو ان سے فائدہ کیا ہے ان کے دروس ان سے رہنمائی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ان لوگوں سے رجوع کیجئے یہ آپ کو صحیح گائیڈ کر رہیں گے صحیح مسئلہ صحیح بتائیں گے یہ اپنے نفس سے نہیں یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ جب صحیح دین پہ چلیں گے تو آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی آپ کی زندگی آپ کے اللہ پاک روزی میں گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما دے گا چل کے دیکھیں اولاد فرما بردار ہو جائے گی لوگ پوچھتے ہیں بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے فرما بردار نہیں رہتے تو مخلوق ہماری فرما بردار نہیں کہتے ہیں کہ اللہ والے جو تھے وہ کہتے تھے کہ مجھے اگر کسی دن گناہ ہو جائے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے جب میں گھر آتا ہوں تو میرے بچے نافرمان ہوتے ہیں بیوی نافرمان ہوتی ہے یہاں تک کہ میں سواری پہ بیٹھتا ہوں تو سواری میری نہیں مانتی کہ جب میں اللہ کا نافرمان ہوتا ہوں مخلوق میری نافرمان ہوتا ہے تو بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ الحمدللہ یہاں تفسیر کا بھی ترتیب جاری ہے الحمدللہ الحمدللہ یہ جو ہوتا یہ کہ ہم سے تفسیر بس صرف ایکسپلینیشن نہیں جو اللہ والا صاحب علم ہوتا ہے پھر اللہ پاک سمجھانے کے لیے اور جو معرفت کی چیزیں ان کے قلوب پر اس وقت القا کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں تو ان لوگوں کی بات کے اندر اثر آ جاتا ہے دل سے بات نکلتی اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو وہ جو کہتے ہیں ایک عربی کا وہ مکولہ ہے یا کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت دل کی بات دل پہ گرتی ہے دل کی بات دل تو یہ جب نیک سلحہ والے علماء جب بات کرتے ہیں صاحب دل یہ جب بات کرتے ہیں تو ان کی بات کا ہمارے دلوں میں اثر ہوتا ہے ان کے یار پتہ نہیں ہم نے خود دیکھا کہ ان کی باتیں بڑی انداز سیدھی سادھی باتیں ہوتی ہیں مگر پتہ نہیں وہ دل پہ اثر کر جاتی ہے انسان کے عمل تبدیل ہو جاتے تو بھرہ اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ پاک جو لوگ یہ تفسیر میں شامل ہیں اللہ ان کو بھی برکت دے دیں اور نہیں ہے تو اب شامل ہو جائیں یہ تو علوم کروانی ہے جہاں سے شروع ہو جائیں بس نعمتیں اور اس کی برکات کا خزانہ آئے گا تو اب انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں اللہ پاک اس میں بابا میں آنس کرتا ہوں کہ دعا کرنی نہیں مانگنی ہے بلکہ مانگنی کے مطلب کیا ہے کہ اسے رٹنا نہیں ہے اسے لفظ نہیں اس تہہزار سے بشک آکھے بند کرنے اور اس تہہزار سے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوں اور اللہ سے مانگ رہا ہوں یعنی دل کو حاضر کر کے تو انشاءاللہ اگر اس انداز سے ہم مانگیں گے تو اللہ سے ایک قوی امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اللہ پاک ہماری فریادوں کو ضرور قبول فرمائے گا آمین ورحمت 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 صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد وعالی اصحاب وعجمعین ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تکفلنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین ربنا لا تذک قلوبنا بعد ازہدائتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکوانت الوحاب ربنا آتینا فی دنیا حسنت وفی الاخرت حسنت وکی نعذاب النار وکی نعذاب القبر وکی نعذاب الحشر وکی نعذاب المیزان یا حیو یا قیوم برحمت قنص صغیص اللہ یہ جو قرآن پاک کے دروس جو چل رہے ہیں اور یہ جو بخاری شریف کی تلاوت ہوئی اللہ ان سب کو یا اللہ اپنی بارگاہ آلیہ میں قبول فرما اللہ کمی کتاہیاں رہ گئیں اللہ اسے معاف بھی فرما ساری کمی کتاہیوں کو یا اللہ دور فرما کہ کامل کر کے ان کو اپنے دربار آلی میں قبول فرما اللہ اس کی برکت سے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ جو ان دروسوں میں ہماری زبیدہ باقی جو جروسوں میں شامل تھے اور یا جو ابھی دعا کر رہے ہیں بعد میں دعا کریں گے اور کل امت کو یا اللہ اس کی برکت سے اس بخاری شریف کی تلاوت کے برکت سے یا اللہ سب کو اپنی محبت معرفت تعلق پہچان نصیب فرما یا اللہ اپنا عشق نصیب فرما اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی اور دائمی محبت نصیب فرما کولن فیلن صورتن صیرتن اخلاقن خلقن ظاہرن باطنن ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما اللہ جتنے بیمار ہم کو شفائے کاملہ آجلہ نصیب فرما اللہ ہم تو روحانی جسمانی بیمار ہیں اللہ ہمیں روحانی جسمانی بیمار سے شفائے کاملہ آجلہ نصیب فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی پوری انسانیت میں پھیلی ہوئی اللہ ساری امت ساری انسانیت پریشان اللہ ان قرآن کی برکت سے اللہ اس بیماری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فوری دور فرما اللہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ انکو شفائے کاملہ آجلہ نصیب فرما اللہ جو کسی بھی بیماری میں انکو شفائے کاملہ آجلہ نصیب فرما اللہ جو اس بیماری میں کسی بھی بیماری میں مسلمان جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ جن کی مغفرت فرما دی ان کے درجات بلند فرما اللہ جو مکروز ہے ان کے قرضوں کا عالم الغیب سے فوری بندوبست فرما جو کسی کاروبار روزگار رسک کی تنگی میں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار آفیت برکتوں کے ساتھ اطاع فرما اللہ جو گھریلو پریشانی میں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما صاحب اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح بنا ان کی آنکھوں کی تھنڈک بنا ان کے لئے صدقہ اجادیہ بنا جو بے اولاد ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما اللہ جو نرین اولاد کے خواہش مند ہم کو نرین اولاد عطا فرما اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچے ان کے نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما اللہ جا نائج تفاقیہ یا کسی کی وجہ سے بھی رنجشے ہیں اللہ ان گھروں سے یہ نائت تفاقیان ان دلوں سے نائت تفاقیان رنشہ دور فرما اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما کل امت کے تمام ممالک کی حفاظت فرما کل امت کو ایک اور نیک بنا امن کا گیوارہ بنا اللہ خصوص ہمارے اس ملک پاکستان اپول امت کے سب لوگوں کو امن سکون چین والی زندگی نے صحیح فرما آفیت والی زندگی نے صحیح فرما اللہ ہمیں اور کل امت کو تمام شرور سے محفوظ فرما آفاد بلیات پریشانیوں سے محفوظ فرما اللہ جتنی خیریں آپ کی علمیں ہیں ہمیں اور کل امت کو عطا فرما جتنے عذابات پریشانیاں بیماریاں آپ کے علمیں ہیں اللہ ہمیں اور کل امت کو ان سے محفوظ فرما اللہ اپنا محب بنا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بنا لے اللہ ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما اللہ ہمیں اپنے قرب معرفت والے زندگی نصیح فرما اللہ یہ جو پریشانیاں ہم پہ آئی ہوئی ہیں بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لئے کہا ہے کہنا چاہتے ہیں ان کا حق ہے اللہ سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما اللہ اس وقت اس کے بعد بھی جو دعاؤں پہ آمین کہے اللہ ہم سب کی یا اللہ جتنے لوگوں کی جو بھی دلی تمنا ہے یا اللہ شریعت کے مطابق پوری فرما سب کی آفاد بلیات پریشانیاں دور فرما اللہ ہمارے علماء حق کی حفاظت فرما مدارس عربیہ کی حفاظت فرما خان کاؤں مساجد مقاتیب کی حفاظت فرما دعوت تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما خطم نبوت کے کام کی حفاظت فرما مجھائی دین کی حفاظت فرما اللہ جہاں جہاں دین کی مہنتیں ہونی جو آپ کو پسند دیں ہمیں بھی ان میں شامل فرما اللہ ہمارے اکابلین کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما اللہ ہماری باجی زبیدہ باجی کی عمر میں برکت نصیف فرما اللہ ان کو جن دبنی رات چوگنی ان کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما اللہ اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محببین میں سے بنا اللہ ان کے اور ان کی آل اولاد کو یا اللہ اپنے مقربین میں سے بنا محبوبین میں سے بنا صدقین میں سے بنا یا اللہ ظاہری باطنی فروانی عطا فرما ان کے جان میں مال میں عزتوں عبروں عدادوں حضوروں میں یا اللہ برکت نصیب فرما اللہ دین کی یہ کام برپور برچڑ کے ان سے اور ان کے آنے والی نصروں سے یا اللہ برپور اخلاص کے ساتھ یہ دین کے کام لے لے یا اللہ ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مقبول بیلین میں سے بنا یا اللہ کعوش انہوں نے اللہ حسنہ فاؤنڈیشن باری شروع کیوئے اللہ اس میں برکت نصیب فرما اس کو مخلوق کے لئے پوری امت کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنایا اللہ اس کی قبولیت عطا فرما اللہ اس کو دین کا چشمہ بنا دے یا رکل عالمین میں اس کے ذریعے ہدایت کی فیصلے فرما لے اللہ کل عالمین میں ہدایت کی فیصلے فرما دے اللہ انتہائی قبولیت عطا فرما اللہ ہم جتنے بھی حاضرین ہیں اللہ ہم سب کو یا اللہ ظاہری باطنی برکت نصیب فرما ہماری جانوں میں معلوم میں عزتوں حدود وعلادوں میں برکت نصیب فرما اللہ ہم سب کو اپنے محبئین میں سے بنا صدقین میں سے بنا صالحین میں سے بنا مقربین میں سے بنا اللہ ہر مسلمان کی فائش ہوتی ہے کہ شہادت کی موت ملے اللہ ہم بھی تو اسے دعا کرتے ہیں اللہ زندہ رہے تو دین اسلام پہ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محب اور عاشق بن کے رہے اور یا اللہ جب موت کے وقت آئے تو تیرے دین کی سربلندری کے لئے یا اللہ جہاد کرتے ہوئے یا اللہ سر کٹائیں اللہ اور اگر یہ شیطانی جو فتنیں آ رہے ہیں اللہ اگر ہماری یا اللہ اول تو ان سارے فتنوں کو دجالی فتنوں کو دور فرما دے اللہ اور اگر ہماری زندگی میں امام مہندی رضی اللہ علیہ السلام کا یا اللہ ظہور ہو تو اللہ ہمیں ان کی اور ہمیں اور ہمارے اولاد کو سب کو یا اللہ ان کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما ان کی فوج میں شامل فرما اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما اللہ ہم سب کو اپنے قرآن اور حدیث مبارکہ کا نور نصیب فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی آنکھیں کھول دے اللہ ہمیشہ ہمیں اپنے در کا محتاج فرما اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہمیشہ اپنے در کا نور محتاج فرما کسی اور کے در کا محتاج نہ فرما اللہ ہماری قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے ہماری قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما ہماری سارے لوگ یہ کشکرونہ میں دوستہ حباب تعلق والے اس میں بیمار ہیں تو ان کے لئے بھی بالخصوص دعا فرمائے اللہ پاک ان کو بھی صحت کاملہ آجنا نصیب فرمائے جو بھی جہاں بھی بیمار اللہ تمام بیماروں کو شفای کاملہ آجنا نصیب فرمائے اور ہمارے جو پوری دنیا میں بالعموم اور یہ مسلمان امہ میں بالخصوص جو ڈاکٹر حضرات جو یہ علاج کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی خصوصی طور پر یا اللہ ان کی خدمت قبول فرما اور یا اللہ ان کی بھی خصوصی حفاظت فرما اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتم نصیب فرما سبحانہ ربکہ رب العزت امہ اسفون والسلام والسلین والحمد اللہ